موسیقی صبح صبح تو میں اتنا بیزی رہتے ہوں میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کی کچھ ایکسٹر کام کرنے کا تو صبح کھانے میں ہی کچن میں ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے جیسے ہیس بینڈ کے لیے بھی کھانا بنانا ہے بچے بھی سکول جاتے ہیں اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے سارے لوگ چلے گئے ہیں اس کے بعد میں نے بلوک شروع کیا ہے تو بلوک شروع کرنے کے بعد میں ابھی بلوک شروع کیا ہے تو میں ابھی بریک فاسٹ کروں گی بریک فاسٹ میں میں نے اپنے لئے جوس بنا رہی ہوں تو جوس پینہ ہے مجھے اور تھوڑے سے سیٹس جو میں نے مکس کر کے رکھے ہیں وہ کھاؤں گی تو بس اگر یہ کھالو نا دو تین گھنٹے تو آرام سے نکالی جاتے ہیں بلوک نہیں لگتی مطلب یہ جوس بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے سیٹس کھالو تو اور زیادہ ہے بھی ہو جاتا ہے بیسے جوس ہے بھی نہیں ہوتا پر سیٹس کھالو تو اور زیادہ ہے بھی ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے پالک بھی ڈال رہی ہوں اور بھی مطلب جو سبجیاں تھیں وہ ڈال رہی ہوں تو میں کوشش کرتے ہوں کہ دیلی ایک گلاس جوس ضرور پی ہوں کبھی کبھی سبجیاں نہیں ہوتی تو نہیں بن پاتا باقی کوشش یہ ہی کرتے ہوں کہ دیلی ایک گلاس جوس ضرور پی ہوں کیونکہ آولا بھی بہت فائدہ کرتے ہیں ہم ایسے آولا نہیں کھا پاتے ہیں یا آولا کی چٹنی بناو یا آولے کچھار بناو تو بیسے کھاؤ لیکن اگر ایسے کچھ آولا سوچو تو نہیں کھا پاتے اس لیے میں جوس بناتے ہوں تو اس میں دو آولے ضرور ڈال لیتے ہوں اور گاجر تو ایسی اتنی فائدہ کرتی ہے اور جو بیٹ روٹ ہوتے وہ بھی بہت فائدہ کرتے ہیں تو آپ سردیوں سردیوں میں ان کا جوس ضرور پییں تو آپ کو پورے سال اگدم ہیلڈی بھی رہو گے اور آپ کو پورے سال اگدم گلو بھی رہے گا بینیفٹ بھی ملے گا تو دیکھیں میرا کچھن کتنا فیلہ ہوا ہے تو اس پہلے میں اپنا بریک فرس کروں گی اس کے بعد یہ سب کو سمیٹوں گی تو یہ میں نے سیٹس مکس کیے ہیں تو پاچھے سیٹس ہیں سن فلار اور مطلب وہ ڈرائی فروٹس بھی ہیں اور اس میں سیٹس بھی ہیں تو ایک دن میں تصلی سے بتاؤں گی کہ کون کون سے سیٹس میں مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں میرا تیار ہے اب تھوڑا سا تصلی سے بیٹھ گیا آدھا گھنٹے کے لیے تھوڑا سا بریک فاس مطلب جوس بھی پی لیتے ہوں تھوڑے سیٹس کھا لیتے ہوں اگر کچھ اس کے ساتھ کھانا ہوتا ہے تو وہ بھی کھا لیتے ہوں پر کبھی کبھی پھر میں بس سیٹس اور جوس ہی لیتے ہوں تو مجھے یہی ٹائم ملتا ہے ایک گھنٹے کا صبح ہے پہلے صبح سے کھانا بنا اور پھر اس کے بعد پورا گھر سمیٹ ہو کچن سمیٹ ہو تو اب بس میں ڈیلی کے جو کام ہوتے ہیں سمیٹنا وہ شروع کر رہی ہوں تو کپڑے پھیلے ہوئے تھے جو کل کپڑے دھوئے تھے تو ویسے ہی سردیوں میں کپڑے سوکتے نہیں ہیں تو سام کو میں نے اٹھا کے رکھ دیئے تھے تو پھر دوسرے ابھی صبح دھوئے ہیں تو ابھی صبح ڈالے ہیں پھر سام تک یا دوسرے دن تک ہی سوکھیں گے ایک ایک کمرے کے بعد میں تینوں کمروں کی صفائی کروں گی اور اس کے بعد نہانا ہے اس کے بعد تھوڑا سفری ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایکسٹر کام کچن میں رہ گیا تو وہ کر لیتے ہوں کچھ بنانا ہے ایکسٹر تو وہ بنا لو لیکن اس کے بعد یہ ہے جو ڈیلی کا کام ہوتا ہے وہ سارا کچھن ساپ ہو جاتا ہے سارا کچھ ساپ ہو جاتا ہے کچھ پریس کے کپڑے تھے وہ بھی میں نے باندھ کے رکھ دیا ہے اور جو میرے کپڑے تھے وہ میں لیا اب بس نہانے جانا ہے تو اب نہا کے بس نہاوی لیا ہے اور اس کے بعد مجھے چھوٹے چھوٹے ایک دو کام کرنے ہیں تو وہ میں کروں گی ابھی جو بیٹر نے میگی کے لیے بولا ہے تو وہ میگی بھی مجھے بنانی ہے چھوٹے چھوٹے کام ہے ایسے نہیں ہے مطلب ڈیلی کا کام ہو گیا سارا کچھن بھی سمیٹ دیا ہے سب کو سمیٹ دیا ہے بس چھوٹے چھوٹے جو کام ہے وہ رہ گئے ہیں تو میں نے گڑ کو ایسے توڑ کے رکھ لیا تھا چاکو سے نا پتلا پتلا کر کے کیونکہ گڑ کی میں چائے بناتی ہوں تو پھر اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو پھر یہ میں اب یہ ڈبے میں بھر کے رکھ دوں گی تو میں گڑ کی چائے کیسے اگر وہ کیمیکل والا ہوتا ہے تو گڑ کی چائے پھٹ جاتی ہے پہلے میں کیا کرتا ہوں چائے بنا لیتی ہوں اور لاسٹ میں ڈالتی ہوں لاسٹ میں ڈالا مکس کیا اور چائے چھان دی یا آپ کی جادے اگر پھر بھی پھٹ رہی ہے تو آپ ایک کپ میں گڑ ڈال لیں اور اس کے بعد چائے کو چھان لیں تو اب میں نے میگی بھی بنا لی ہے یہ دیکھیں میگی بھی بن گئی ہے میری اور پھر سے کچھن میرا فیل گیا ہے یہ دیکھیں دو میگی بنائی ہے میں نے آدھی اس میں کر لیا ہے مجھے بھی میگی کھانا مجھے بھی میگی بھی بہت پسند ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سبجیاں و بجیاں ڈال لیتی ہوں میں اپنی میگی میں بچے تو ایسی کھاتے نہیں ہیں مطر وٹر ان کو بلکل پسند نہیں ہے تو میں اپنی میگی میں سبجی ڈال لیتی ہوں یہ بچے کے لیے میگی ہے تو اس میں بس مطلب بٹر اور سوس ڈال لوں گی تو بس ان کو ایسی میگی پسند ہے میں اپنے میں اتنی ساری سبجیاں بھر بھر کے ڈالتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑی سی سوس ڈالتی ہوں تو اس بہانے تھوڑی سبجیاں بھی کھائی جاتی ہیں اور مجھے تو ایسی سبجیاں بہت ٹیسٹ لگتے ہیں سیلیڈ بھی اگر بناو تو سیلیڈ بھی اچھا لگتا ہے اور کسی بھی جیسے پلاو بناتے ہیں اس میں بہت ساری سبجیاں بھر بھر کے ڈالتی ہوں لیکن بچوں کارن ڈال نہیں پاتی اگر بہت ساری سبجیاں ڈال دوں پھر وہ کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے کبھی میں اپنے لیے سپیسل بناتے ہوں بہت ساری سبجیاں ڈالتے ہوں یہ دیکھیں میری میگی اتنی اچھی کلر فل بھی دکھ رہی ہے اور اس کو پر سوس بھی ڈال دیا اور کلر فل دکھ رہی ہے اور اتنی ہی تیسٹی بھی لگے گی تو کبھی آپ اس طریقے سے ٹرائے کرنا بس سمپل میگی بنانا اس میں سبجیاں کو تھوڑا سا روست کر دو بلکل تھوڑا سا آئل ڈالنا زیادہ اور نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈال کے روست کر دو اور پھر مکس کر دو یہ دیکھیں یہ بیٹے کی میگی ہے اس میں بٹر اور سوس ڈالا ہوا ہے اب میری میگی بھی بن گئی ہے اب میں ریڈی ہو جاتی ہوں مجھے ماتا کی چوپ کی پر جانا تھا تو میں نے پہلے ہی لیا تھا میں نے بس ابھی بالد ہوئے ہیں کیونکہ مرے بال بہت گندے ہو رہے تھے تو میں سوچا بس بالد ہو لیتی ہوں اور اس کے بعد اب ریڈی ہو جاتی ہوں تو پہلے میں سوچا ہی سوٹ پہنوں گی لیکن آج بہت تھنڈ ہے بہت تھنڈ ہے تو بہت تھنڈ کے قاران پھر میں سوچا ہی چلو کوڈ روڈی پہن لیتے ہیں تھوڑا تھنڈ سے تو بچیں گے کیونکہ وہ اوپن ایریم ہے پارک ہے تو وہاں تو اور مطلب ہوا بھی چل رہی ہے تو بہت تھنڈ ہو گی تو اس لئے پورا سا بند ہو کے ایک دم بیسی جائیں گے ایسے نہیں سوٹ ساڑی پہننا نہیں ہے تو ساری فرنڈز نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلو اچھا سا مطلب جیکٹ ویکٹ پہن کے آئیں گے تو کوئی بھی سوٹ ساڑی نہیں پہن رہا بس اپنا جیکٹ ویکٹ پہن کے سوٹ کے اوپر بھی جیکٹ پہن کے سب اچھے سے مطلب موٹے موٹے کپڑے پہن کے رہاں گے تو سب سے پہلے میں نے میک اپ کر لیا ہے اور تھوڑے بال بھی سوک جائیں گے جب تک تھوڑا ڈرائر بھی کر لوں گی ڈرائر سے بھی سوک جائیں گے اب لیپسٹک بھی لگا لیتے ہوں اور اس کے بعد پھر میں کپڑے پہنوں گی تو دوستو جب تھنڈ ہوتی ہے تو بلکل کہیں نہ جانے کا من کرتا ہے نہ تیار ہونے کا من کرتا ہے مجھے تو بہت زیادہ تھنڈ بھی پسند ہی ہے بہت زیادہ گرمی بھی پسند ہی ہے کم تھنڈ ہو کم گرمی ہو تو ٹھیک ہے اب میں کپڑے دیکھ رہے ہوں بیسے تو پہلے اس سے میں نے سوچ کے رکھا تھا کیا پہننا ہے لیکن اندر کا جو جو لونگ کوٹ ہے اس کے اندر کے لیے جو سوٹر پہننی ہے تو وہ دیکھتے ہوں کونسی اس کے اندر سوٹ کرے گی تو پرپل کلر کا ہے دارک لگا ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہوں کونسا سوٹ کرے گا تو ابھی میں آپ کا فائنل لک دکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے تیار ہوئی ہوں تو ابھی میں کپڑے چیز کر لیتے ہوں جب تک تو یہ دیکھیں میں نے جینز پہنا ہوا پتلی سوٹر پہنی ہوا ہے اوپر سے میں نے کوٹ بھی ڈال لیا ہے تو اب تھوڑے سے موٹے کپڑے ہو گئے تو اب تھنڈ لگنا بہت مسکل ہے مطلب لگے گی تو لیکن کم ٹھنڈ لگے گی اور اس کے بعد میں نے پرس بھی لے دیا ہے تو بس اب میں ریڈی ہوں میری فرینڈز کا فون آئیں گے تو اس کے بعد پھر میں نکل جاؤں گی تو آپ کمنٹس میں بتانا میرا لک کیسے لگا بیسے ہی تو یہ چوکی کے ساپ سے نیا سوٹ یا ساری پہننا تھا پر ٹھنڈ کے کاران ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اب لائٹ بھی بند کر دیتے ہوں اور اس کے بعد پھر بس اب جا رہی ہوں میں اور پھر میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی وہاں جا کے میں بلاغ نہیں کرتی بس تھوڑے تھوڑے کلپ بنا کے میں آپ کو اس بلاغ میں ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نیچے بھی اتر گئے ہوں بس ہمارا پارک بہت پاس میں ہی ہے تو پارک میں بھی پہنچ گیا ہے یہ دیکھیں بیٹے کا مطلب ان کے بیٹے کا برڈے ہے چھوٹا سیہ ہے بنی ایر کا ہوا ہے تو اس کے لئے کےک بھی ہے اور یہ کھانا بھی لگ گیا ہے اور اس کے بعد مطلب یہ ماتا کی چوکی رکھی ہے اس کے برڈے کے لئے ہی ماتا کی چوکی رکھی ہے تو اب ہم اندر بھی آ گئے ہیں یہ دیکھیں ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے لیکن تھن بہت ہے بہت تھن لگ رہی ہے تو اندر تھوڑا پھر بھی ٹھیک لگ رہا ہے آپ یہ جھاگیاں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سمین اکلیم بھی ڈالا ہوا ہے جھاگیاں کی تو اس کا میوزک میں میں آپ کو سناتے ہوں ہیں سب سے شو بھا بھا بھلے موسیقی موسیقی